السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دوبنا کیسا ہوتا ہے پانی میں دوبنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اگر پانی میں دوب کر مر جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اگر پانی میں دوب کر مرے نہیں بلکہ زندہ باہر آ جائیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس طریقے کے چند اہم خوابوں کی تعبیر ہیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں اس لئے ویڈیو پوری دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں دوب کر مرنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوب گیا پانی میں اور دوب کر کے مر گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوگا یعنی جہاں کا یہ رہنے والا ہے وہاں کا بادشاہ اور حاکم ظالم ہوگا اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے خیر آفیت کی خوب دھیر ساری دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے تسلط سے اور ظالم کے شر سے خواب دیکھنے والے کی بھی اور جو اس ملک کے رہنے والے ہیں سب کی حفاظت فرمائے دوسرا خواب ہے پانی کے نیچے کسی نے خواب میں دیکھا کہ پانی اس کو نیچے لے گیا اور پھر باہر نکال دیا یعنی دوبا نہیں دوبانے کی کوشش تو کی پانی نے لیکن پھر باہر نکال دیا بغیر مرے اور بغیر ڈوبے وہ صحیح سلامتی کے ساتھ پانی سے باہر آ گیا ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دینی کاموں میں خوب دلچسپی لے گا اور گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خوب خیر آفیت کی دعائیں کرے گا جس کے نتیجے میں اللہ کا فضل اور خصوصی انعام پائے گا تیسرا خواب ہے جانور کو ڈوبتے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کوئی جانور ڈوب رہا ہے یا ڈوب گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی مشکل پیش آئے گی کسی آزمائش کا یا کسی امتحان کا شکار ہوگا یہ خواب دیکھنے والا اس لئے اس کو چاہیے صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کا خوب احتمام کرے اور اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو نماز کی پابندی کا بھی ضرور خیال رکھے یہ اگر تینوں کام کرے گا کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کی برکات کی وجہ سے ان نیکیوں کی برکات کی وجہ سے دھیر ساری خوشیاں نصیب کرے گا اس کے علاوہ پانی میں دوبنے کی چار وجہ بیان کی ہیں حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے ماہی رہ وہ کہتے ہیں کہ پانی میں دوبنے کی چار تعبیروں میں سے کوئی ایک تعبیر ہی ہوتی ہے پہلی تعبیر تو یہ کہ خواب دیکھنے والے کو یا تو مالی فائدہ ہوگا اللہ کی جانب سے حلال روزی اور حلال رزق کے اس کے لئے دروازے کھولے جائیں گے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ دنیا بھی اعتبار سے خواب دیکھنے والا خوب ترقی کرے گا پریشانیوں سے آسانیوں میں پریشانیوں سے نجات پا کر آسانیاں پائے گا تیسری تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بددین جاہل کے ساتھ جو گمراہ ہوگا دینی اعتبار سے بہت پیچھے ہوگا اس کی صحبت اختیار کرے گا یہ تعبیر اچھی نہیں ہے چوتھی تعبیر ہے کہ مالی فائدہ ہوگا یا اسی طریقے پر کوئی اور خیر ملے گی خواب دیکھنے والے کو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ خوابوں کی تعبیریں پانی میں ڈوبنے سے متعلق اچھے ہوتی ہیں اور کچھ خوابوں کی تعبیریں پانی میں جو ڈوبنے سے متعلق ہوتے ہیں ان کی اچھی نہیں ہوتی ہے آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اپنے خواب کی صحیح تعبیر ہم سے اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا انتظار کریں انشاءاللہ تعالی جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہم سے شیئر کرنا ضروری ہوگا ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے اور وہ شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اور یہ چند باتیں ہم سے شیئر کر دیں بتا دیں اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ